بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفر رحمان کا سلام قبول فرمائیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بتایا تھا کہ الڈی اے کی سیٹس آ رہی ہیں جلد آ رہی ہیں لیکن میرے کچھ ویل ویشر کرتے تھے ابھی تو ریکوزیشن نہیں گئی اور ریکوزیشن واپس چلے گئی لیکن آج یہ اخبار میں آ گیا ہے پبلک سرور کمیشن کی طرف سے اس کی ویب سائٹ پہ بھی آ گیا ہے الحمدللہ بہت زبردست سیٹیں ہیں میرے ویل ویشر اپلائی کریں عمر بھی مناسب ہے تیتیس سال اور چھتیس سال تو جنرل کیڈر کی ہی سیٹس ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں کسی سبجیکٹ میں ماسٹر جو ہے وہ کام کر جائے گا تو آپ اپلائی کریں پہلے جو جنرل کیڈر ال ڈی اے ہے خصوصاً اس میں سولہ سیٹس ہیں جنرل کیڈر کی جس میں نائن اوپن کی ہیں اور پانچ وومن کی ہیں منورٹی اور ڈیسیبل کی ایک ایک ہے تو یہ اوپن میرٹ کی ہے یا صرف ماسٹر چاہیے تو اس سے بڑی آپ کو گوڑ لکھ کیا ہوگی کہ ماسٹر ہی نہیں سبجیکٹ تو ایم ایسی والے جو بھی ہیں جو انجینئر ہیں جو ایم ایم ہیں سب اپلائی کر سکتے ہیں جو بی ایس فور ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کریں اور اپنی منزل کی طرف گامدن ہو جائیں اس کے علاوہ ال ڈی اے کی اور بھی جنرل کیڈر کی سیٹس ہیں وہ ان کی ہوسن اربن ڈیویلومنٹ میں ہیں وہ بھی تو وہ نو سیٹس ہیں اور نو اور دیکھ لیں یہ ٹونٹی فور سیٹ ٹونٹی فائی سیٹ بن گئی اس میں بھی تھرٹی تھری اور تھرٹی سکس ہے تو اس کا جو ہے سلیبس باد میں آئے گا جبکہ جبکہ اس کا جی کے ہنڈر ہے اور جو پہلے ہیں سیٹس ان کا سلیبس باد میں آئے گا تو زیادہ یہی ہوگا کہ آپ کا جی کے کا ہی ہوگا اور اس پہ آپ نے تیاری کرنی ہے کیونکہ انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ جو سکسین سیٹس ہیں ان میں جی کے کا ہے اور جو کہ نو سیٹ ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ سلیبس باد میں بتائیں گے تو اس کے علاوہ مائی ڈیر ڈریکٹر ڈیپٹی ڈریکٹر ایٹین گریٹ کی چار سیٹس بھی آئی ہیں سپیشل ایجوکیشن میں ان میں انہوں نے ایڈمن میں اور پبلک سیکٹر میں پانچ سال کا تجربہ مانگا ہے اور یہی دیکھیں کمال کی ہے فورٹی فائیو اور فورٹی ایٹ تو اس کے لیے بھی جائیں اپلائی کریں انشاءاللہ اس کے علاوہ سٹینوں کی سیٹ ہیں خوشاب بورڈ آف ریونیوں میں سولہ اسی طرح جونئر کلر کی اٹھتی سیٹس ہیں بورڈ آف ریونیوں میں خوشاب کے والے سے اور جونئر کلر کی سکسی سیٹ ہیں بورڈ آف ریونیوں میں تو یہ بھی جو میرے بی اے ہیں جو ایف اے ہیں میرے ویلوی شیر اور جن کو یقیناً کمپیوٹر میں بھی ان کا تھوڑا بہت ہوگا ورڈ کی حد تک یا ای میل جی میل کی حد تک ابتدائی نالج ہوگا انہیں اپلائی کرنا ہے اور ٹائپ ان کی یقیناً بہتر ہوگی اور ٹائپ کا ٹیسٹ ہے تو یہ میرے ویلوی شیر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہوتا ہے میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کہا اور سیٹے آگئی ہاں اللہ نے بات سن لی اور رات گئے میں نے آپ کو ایک اور اچھی خبر سنائی تھی بلکہ دو اچھی خبریں کہ اسیسٹنٹ سپریڈنٹ جیل کی جو ہے وہ سیٹے بھی آ رہی ہیں اور وہ وہ دو سو کے قریب ہیں یہ بھی کنفرم کرنے والی ہیں اور اسی طرح جپٹی سپریڈنٹ کی آٹھ ہیں یہ بھی کنفرم کرنے والی ہیں اور ہوسنگ ڈپارٹمنٹ کی سیٹس بھی ہیں گریڈ سکسین کی فورٹی سیٹس ہیں تو یہ تو کچھ کنفرم کرنے والی ہے لیکن جو میں نے شروع میں بتائی ہیں وہ آ چکی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ کی سیٹس ہیں ان کے والے سے نیوز پیپر میں خبر آئی ہے ستائیس تاریخ کی اس میں یہ بتایا گیا کہ تھری فورٹی تھری سیٹس موجود ہیں میوسپل افیسر کی اور آپ کی ٹیف افیسر کی تو اتنی ساری سیٹیں ہیں اب آپ کو گلہ شکوہ نہیں بنتا اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے میند کرنا ہے تو میں نے رات کی تاریخی میں جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک شیر میں نے سنایا تھا فیض احمد فیض کا تو وہ شیر جو ہے وہ آئی صبح اسے ہی ثابت ہوگا اب جو رہ گئی ہیں کہ ایجوکیٹر اور جو لیکچرر کی سیٹس ہیں اور جو ایس ایس کی ہیں یہ ساری سیٹس انشاءاللہ آنی ہیں اور اچانک یہ اچھی جیسے کہ اچانک گرمیوں کی شدت میں بادل گرجنا شروع ہو جاتے ہیں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کی بارشیں برسیں گی اور آپ کا کام ہے میند کرنا آپ کا کام ہے نیت ٹھیک رکھنا آپ کا کام ہے گلے شکوے نہیں کرنا آپ کا کام ہے نفرت نہیں کرنا آپ کا کام ہے پوزیٹیو رہنا آپ کا کام ہے وقت ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں سے مختلف اسی طرح ہو سکتے ہیں سب کی دو ٹانگیں دو ہاتھ دو آنکھیں ہیں سوائے کچھ دیسیبل میرے دوست ہو جاتے ہیں تو باقی جو دماغ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کرانے پاک کے روشنی میں دیکھ لیں حدیث مبارک کے روشنی میں دیکھ لیں حضور کریم کی ٹیچنگ کے بارے میں دیکھ لیں اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ منزل آپ کی ہوگی تو یہ فیض کا جو شیر تھا کب ٹھہرے گا دردے دل کب رات بسر ہوگی کب ٹھہرے گا دردے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی تو یہ سہر بڑی جلدی آگئی ہے تو آپ لوگ مایوس نہ ہو مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا پر یقین نہیں ہوتا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو دنیا سے ڈرتے رہتے ہیں اور چھپتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی مندل بہت قریب ہے گو فار اٹ سٹرائک ہارڈ اور اچیو در ٹارگٹ اللہ تعالیٰ آپ کا حامین اثر ہو خدا حافظ